السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم آج آپ سماعت کریں کہ اسی ہزار فرشتے یہ کس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور اسی ہزار فرشتے یہ کس پر لعنت بھیجتے ہیں ان دونوں چیزوں کا آپ سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں آئیے اس حوالے سے عرض کروں اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن دبانے نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو باتیں بیان کی گئی ہے اسے بھی آپ سمعات کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں ناظرین محترم آپ دیکھیں کون نہیں چاہتا کہ فرشتہ اس کے لئے استغفار کریں تو آج یہ وہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ایسے اشخاص ہے جن کے لئے اسی ہزار فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور ایسے کون لوگ ہیں کہ اسی ہزار فرشتے جن کے لئے لعنت کرتے ہیں یاد رکھے حضرت امام خطیب البغدادی اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امام ابن عساقر یہ دونوں محدثی نے جو ہے اس حدیث مبارکہ کو کوڈ کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں سنیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے رابعے بیان کرتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دنیا اور آسمان میں اسی ہزار فرشتے ایسے ہیں جو ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی جو محبت کرے شیخین سے اسی ہزار فرشتے دنیا اور آخرت کے آسمان کے ان کے لئے جو ہے استغفار کرتے ہیں اور وہ حضرات کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ سے بغض کرتے ہیں اسی ہزار فرشتیں ایسے ہیں کہ جو ان پر لعنت کرتے ہیں اللہ و اکبر تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتا چل گیا کہ وہ حضرات جو حضرات شیخین کریمین کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ رافضی حضرات کہ جو حضرات شیخین کریمین کی شان اقدس میں توہین کرتے ہیں یاد رکھ لیجئے ان کا مقدر یہ ہیں کہ اسی ہزار فرشتیں دنیا اور آسمان کے ان پر لعنت کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں سیدنا فاروق عظم سے بھی محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اسی ہزار فرشتیں صبح اور دنیا اور آسمان کے ان پر استغفار کرتے رہیں گے اس لیے حضرات شیخین سے محبت کریں ان کی محبت کا دم بھریں اور خود بھی محبت کریں اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیں ان سے محبت کریں سارے صحابہ سے محبت کرتے رہیں حضرات شیخین کریمین سے عقیدت رکھیں محبت کرتے رہیں انشاءاللہ یہی محبت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کام آئے گی اس لیے ضرور از ضرور ان کی محبت کو اپنا وظیفہ بنائے اللہ تعالی ہم تمام کو ان حضرات کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ